حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مڑتے ہیں اس سے کہ وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چل جاتا ہے سب سے بدبخت حکمران وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کی ریایہ تمہ ہو جائے بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لگے تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو جو آدمی زیادہ ہستا ہے اس کا روح ختم ہو جاتا ہے کم کھانے میں صحت ہے کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے افضل جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ دو مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا جو شخص برائی سے آگہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا سب سے زیادہ قلمند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ کرنے والا دیر کے باعث کہیں اپنے دعویٰ کو مجبوراً ترک نہ کر دے مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگے جس نے رب کے لئے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے جس پر نصیت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے جب تم انہیں دھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن فسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے